لیڈیز اینڈ جنٹل مین اپ بیگ ہینڈ فور لیجنڈ اینڈ سپر اسٹار ہنور مقصود اور مائرہ خان تھنک یو فیزہ تھنک یو نبیل کہ تمہاری وجہ سے یہ ممکن ہوا ہنور مقصود صاحب کے بارے میں میں دونوں کا کیا تعروف کر رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کو تعروف کی ضرورت ہے بہت سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرین اگرویشن بنتا ہے انور صاحب کا ہم سب کھڑے ہو کے بہت زور سے تعلی بجائیں گے ہاں 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 خواتین وزرات ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کسی سے بات کی ہے یا تو وہ سیاستدان یا فوجی یا کوئی کھلاڑی پہلی مرتبہ یہاں کچھ سال پہلے شاہ صاحب پہ کہنے پہ میں نے راحت پتری صاحب کا انٹریو کیا تھا باتچیت کی تھی انٹریو کیا اور آج مجھے ماہرہ سے کچھ بات کرنا ہے پاکستان ٹیلیویزن کی جو ادھاکارہ ہیں ہیں میں نے ان کے لئے بہت لکھا عزمہ گلانی خالدہ ریاست سمینہ احمد سانیہ سعید روبینہ اشرف بشرہ انساری بدر خلیل بہت لکھا ان کے لئے ابھی تک میں نے کوئی کھیل ماہرہ کے لئے نہیں لکھا کیونکہ جب سے میں نے لکھنا بند کیا ہے اس وقت ماہرہ مشہور ہو گئی تھی میں چلے میں ماہرہ سے بات شروع کرتا ہوں اس میدان میں کیوں آئیں اسلام علیکم بہت زیادہ نروس ہوں میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کریں نہیں نہیں مجھ سے میں ڈریں میں ادھر ہوں کر کے پوچھ رہا ہوں ایک اچھا گھرانہ پڑے لکھے لوگ بہت اچھی ماں بہت اچھے باپ پہلی دفعہ میری اممہ مامو بہت اچھے اجازت کیسے مل گئی اداکاری کی اجازت اس طرح ملی خیر میں آپ کو اجازت سے پہلے کی کہانی سناتی ہوں جب چھوٹی تھی تو ہمارے ہم ویسے موویز نہیں اس طرح دیکھی جاتی تھیں فلمیں نہیں دیکھیں جاتی تھی لیکن گانے تھوڑی بہت شائری اممہ کو بہت شوق تھا کہ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے گاتی تھی جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پتہ نہیں وہ اس لئے گاتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے لئے لکھا ہے یا ان کو شوق تھا گانے کا پہ لے کے آئے تھے جو کہ جب میں دیکھ رہی تھی تو اس ہی وقت میں نے جب وہ ایکٹریس تھی تھوڑا سا ڈانس تھا اور وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور اممہ کو جا کے شاہد کہا بھی کہ یہ مجھے یہ کرنا ہے اور پھر ایک چیز ہو گئی کہ میں ہمیشہ اپنی کزن کے ساتھ کہتی تھی کہ میں ایکٹریس بنوں گی میں ایکٹریس بنوں گی میں یہ بنوں گی پھر تھوڑی سی ایک پشبیک بھی تھا کیونکہ نانی کو یہ بات کچھ جمی نہیں اچھی نہیں لگی ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی اچھی پڑھنے لکھنے میں ہے تو کیوں جانا ہے اس کو اس فیلم میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے خیر وہ بات چلی گئی میں باہر پڑھنے بھی چلی گئی واپس آئی تو کچھ ایسا ہوا کہ غزنفر صاحب سب جانتے ہیں غزنفر علی پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں لیکن اس وقت انڈس میوزک ایم ٹی وی ہوتا تھا اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے کہا تم ویجے بن جاؤ میں نے کہا مجھے ویجے نہیں بننا مجھے موویز میں کام کرنا ہے انہوں نے کہا یہاں تو کوئی موویز بنتی نہیں ہے تو تم یہ کر لو تو اس طرح شروع ہوا اجازت مانگی اممہ، اببہ سے اببہ اور اممہ نے ہمیشہ ایک ہی چیز کہی اور اس وقت بھی یہ کہا تھا اببہ نے کہا تھا کہ there is a consequence to everything in life there is a price we pay so so long as you know that it's your life جو کرنا ہے کرو مگر یاد رکھو کہ جو بھی choice تم کروگی اس کی ایک cost ہے consequence اور اس طرح شروع ہوا اور پھر شویب ساپ کی کال آئی اور پھر you know تو شویب ساپ کی کال کس لی آئی تھی شویب صاحب کی کال اس طرح آئی تھی کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا اور وہ بنا رہے تھے بول اور انہوں نے ایک message بھیجا کہ please call شویب منصور بتا نہیں شویب منصور مجھے کیوں فوٹ کریں گے حالانکہ دل میں خوشی تھی بہت خوشی تھی کہ اگر یہ ہیں شویب منصور تو obviously شاید فلم کے لئے call کریں خیر ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں جچیں گی ایک رول ہے میں نے کہا اچھا انہوں نے کہا تو آپ کرنا چاہتی ہیں میں نے کہا میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن امہ اباس سے اجازت لینی پڑے گی انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اور کچھ میں نے کہا شویب صاحب ابھی ابھی میرا ایک بی بی ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہا تو تو میں نے کہا مطلب بتا جیتی ہیں کہ میں بول پڑھوا چکی ہوں نہیں تو اچھا تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا بی بی ہو چکا ہے میں نے کہا ابھی ہوا ہے مطلب actually ازلان میری ہاتھ میں تھا میری گودھ میں تھا اور شاید ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا تو کیا ہوتا ہے تو میں پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تو بچے سیٹ پہ ہوا کرتے تھے ہم وہ جب بشران صاحب اس زمانے میں وہ ڈائریکٹر بدماش ہوتے تھے شویب شریف آدمی تو خیر وہ بشران صاحب اور ساری ان ایکٹریسز کی بات کر رہے تھے جو اس وقت جن کے بچے بھی ہوتے تھے وہ سکول اٹھانے جاتے تھے پروپ کرنے جاتے تھے کھانا پکاتے تھے پھر پپ واپس پی ٹی وی کے سیٹ پہ آتی تو یہ پورا مجھے انہوں نے سمجھایا میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے ہے پھر اجازت مل گئی پھر میں اممہ اببہ اور ازلان چاروں کے چاروں لہور گئے بول کی شوٹ کیلئے پیسے ملے بول کے اچھا اگلا سوال کیونکہ شوق کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے صحیح اس کا جب تک ہو تو پھر کام کر کے مزانی آتا اب بہت اچھا کام ہے تو بغیر معافتے کے بھی کام دل لگا گر ہے اس میں تو ٹھیک ہے آپ کا سکرپ پڑھتی ہیں آپ پہلے ازاکاری کرنے سے سیدھا ہاتھ اٹھائے کہیں کئی پلیز میں نے آپ کے دیکھیں جس میں آپ نے سکرپ نہیں پڑھا ہے اب میں چاہوں گی کیونکہ سکرپ پڑھا ہوا ہوتا تو ڈائلوگ یاد ہوتا ہے مکالمہ یاد ہوتا ہے اگر سکرپ پڑھا ہوا ہو تو کئی جگہ آپ مسکرہت کے ساتھ کام لے کے وہ جملہ نہیں بولتی مجھے لگتا ہے کہ اگر سکرپ اچھا ہوتا ہے ڈائلوگ اچھا ہوتا ہے تو پھر تو بہت آسانی سے یاد ہوجاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں بڑے بڑے پیرگرافز ہوتے ہیں اور آپ منا کر دیا کرو کہ اتنے بڑے بری بات ہے اتنا لکھنا ایک ڈائلوگ کے لیے دو مطلب ایک پچاس سیکنڈ یا ایک منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ تین تین پیج کی تقریر ہوتی ہے آج کل کے سکرپ میں تین تین پیجز تو کچھ بھی نہیں ہے مامو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اور وہی چیز ریپیٹ ہوئے جا رہی ہے ریپیٹ ہوئے جا رہی ہے ریپیٹ ہوئے جا رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں وہ تو کونسٹنٹ ریپیٹ پہ جلتی ہیں تم نے آج مجھے میری اوقات یاد دلاتی ہے یہ ہر فلم میں ہے یہ ہر درامے میں ہے یہ ہر درامے میں یہی ہے یہ جملہ خان سامن سے مالکن کہتی ہے آج میں تمہیں اوقات یاد دلاؤ میاں بیوی سے کہتے ہیں میں آج تمہیں اوقات یاد دلاؤ بیٹی باپ سے کہتی ہے ابا میں آپ کو آج آپ کی اوقات یاد دلاؤں گا یہ جملہ اور ہر ایک کے دونوں کے ہاتھ میں سیل فون میں آپ سے